اسلام علیکم کیسا ہوں سب لوگ میں ہوں نتاشا وقال اور آج کی ویڈیو پر میں نے آپ سمجھ تھوڑی بہت ریگلر روٹین شیئر کی ہے بعد کہ اب کہیں جا رہے تھے رستے میں میں نے کہا چلے انٹرو اور آٹرو یہی پر ریکارڈ کر لیتی ہوں آپ جا کے آگے کی ویڈیو دیکھ کر رہے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ابھی میں یہاں پہ آٹا گون رہی ہوں صبح کا ٹائم ہے آٹا ختم ہوا تھا ناشتے کے لیے تو میں نے کہا چلے دس پندرہ منٹ آٹا گون کے تیر لگانے کے لیے رکھ دوں گی اور تب تک جائے وغیرہ بنا لوں گی اور دوسرا دو بہت کام کرنا ہوا وہ کر لوں گی اور دوسری بات کہ ایک ویڈیو میں میں نے پتلے آٹے سے روٹی بنائی تھی تو سب پوچھ رہے تھے آپ کی دوبارہ بتا دینا گونتے کیسے اس والے آٹے میں پانی زیادہ ڈال ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا پتلہ سے گونتے اور فریج میں رکھ دونا تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ روٹی آپ کو بہت زیادہ بیلنی نہیں پڑتی ہلکا سا بیلو اور ہاتھوں سے پھیلا کے اس کو طویب ڈال دو اور ایک اور بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو چکی والا آٹا ہوتا ہے جو زمین کا آٹا ہوتا ہے اس میں یہ گون سکتا ہے کہ نہیں گون سکتا کیونکہ یہ جو ہے وائٹ آٹا ہے اور یہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے جیسے میدے والا آٹا ہوتا ہے اس کا تو گون جاتا ہے آرام سے بس یہ ہے کہ اس میں مکیاں شکیاں میں لگانی نہیں پڑتی بس ہوتی بہت مکیاں شکیاں لگاؤ اور بس آٹا ہمارا گون جاتا ہے اور بس اس کو اٹھا کر ڈال دو ڈبے کے اندر اور فریج مرک دو تھوڑی سی دیر اور بلکل سیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ ہلکی سے پیڑا لو اور اس کو بیلو تھوڑا سا ہی بیل کے ہاتھوں سے پھیلا لو اور بس روٹی بن جاتی ہے ابھی میں آپ کو موسم چیک کروا دوں بس اتنا پیارا موسم ہوا ہے تو باقاس ابھی کہتے ہیں ہواں مری چلتے ہیں میں نے کہا مری میں کونسا برہ باری ہو رہی ہوگی میں نے نہیں جانا تو اگر جانا ہے تو بھی نران کا گان چلو اٹھلیس برہ باری تو ہو رہی ہوگی وہاں پہ کہتے ہیں برہ دیکھنی ہو تو میں فریج خوال کر دکھاتا ہوں آگر سے فن مرانا شروع کر دیتا ہے میں نے کہا نہیں جانا لیکن اتنا پیارا موسم ہو گیا کہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو بھی دکھا دیتی ہوں ساسر اتنی تیز ہواے چل رہی ہیں کہ براہ سامان گر گیا ہے دوبارہ سے سارا کی چند کالے کے شکر ہے اس دفعہ میں نے ایسی چیز رکھی نہیں جو گر کے ٹوٹے اور بھائی ناشتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پراتھا بنایا ہے بچوں کے لیے اور وقاس کے لیے بچوں نے کہا تھا ہم نے ہاف رائے کھانا ہے وقاس کے لیے تھے اچار کے ساتھ کھاؤں گا اور میں نے اپنے لیے نہیں بنایا کیونکہ کل والے کیک کے پیسز بھی پڑے ہوئے تھے اور ٹائیں بھی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں ایک دو پیسز انہی میں سے لے لوں گی اور جب کیک ضائع ہو جائے گا اگر آج میں نے نہیں کھایا پھر فریش نہیں رہیتا ویسا جیسے پیلے ہوتا ہے تو یہاں پر بلا جو ہے نمکدانیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہ گھر کی صفائی والا کام بھی ختم ہو گیا سارا میں نے کہا چلیں وہ بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو ساری صفائی وغیرہ سے فارغ ہو گئی ہیں کیونکہ آج ہم لوگوں نے کہیں جانا بھی ہے باہر تو اس لیے جلدی سارے کام ختم کی ہیں باہر کا ویدر چیکر وو بارش ہو گئی ہے شکر ہے کہ صفائی ہو چکی تھی بعد میں بارش ہوئی ہے تو گرن نہیں بچا پتے اور اڑکے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے یہ بچوں کے سائکلیں کھڑی میں یہ سائکلنگ کر رہے تھے وہ اندر لے کے جاؤں گی ساری اور یہ ہوا چل رہی تھی تو کمرے کی کھڑکیاں دیکھیں ساری بندیں وہ جو پیچھے سے جالی وغیرہ بند ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ میرے سٹریڈنر اور کرلر گر گئی تھا ابھی وہ سیٹ کرنے کے لیے آئیوں روم میں اب یہ جو کلپ ہے یہ نائٹ میں میں نے ریکارڈ کیا تھا اس دن سے پہلے جو رات تھی اس کو تو یہاں پہ میں جو میرے پاس آیا ہوئے تھے نا ازمیر بیوٹی کے پروڈکٹ جس کے نارے ان کا شیمپو بھی تھا ان کا کنڈیشنر بھی تھا ہورس ٹیل جس کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی مجھے کہ آپ ہورس ٹیل پر ریویو کر دیں ہورس ٹیل پر ریویو کر دیں تو وہ میں پراپر یوز کر رہی تھی تو سیرم جو ہے اس کا وہ میں نے یوز کرنا نہیں دکھایا تھا شیمپو اور کنڈیشنر تو میں نے دکھا دیا تھا اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے اس کا سیرم یوز کرنا ہے اس کا جو سیرم ہے وہ بھی میں آپ کو آ کے دکھا دوں گی یہ میں بتا دوں پروڈکٹ کے بارے میں کہ یہ ازمیر بیوٹی کے پروڈکٹس ہیں یہ بیسکلی پروڈکٹس جو ہیں وہ ترکش ہیں اور یہ ترکش میں بھی سیل ہوتے ہیں اور آپ کو میں ویڈیو کے نیچے ہیلپ لائن نمبر بھی لگا دوں گی ترکش والوں کا بھی اگر آپ کو کوئی کسی نے لینے اور کوئی کنفیوزن ہو تو وہ لے سکتا ہے یوز کر اس لیے نہیں تھی میں اس کے نظر سلفیڈ نہیں ہے سلفیڈ فری شیمپو ہے سلفیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک انسر ایلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے اس لیے یوز ہوتا ہے ایسی پروڈکٹ میں کہ وہ جھاگ بناتا ہے اور وہ واش کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس طرح کے جو شیمپو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جھاگ نہیں بناتا ہے آپ کے بالوں میں تو اس کے لیے آپ کو بالوں کو پہلے اچھے سے پانی سے دھونا پڑتا ہے اس کے بعد شیمپو کرنا ہوتا ہے یہ کنڈیشنر ہے ہارس ٹریل کنڈیشنر اس کے پر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا شیمپو بھی دکھا دیتی ہوں کیسا ہے اور میں آپ کو اس کی ایک الیدہ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی بنا دوں گی جس کے لئے پروپر اس کا جو ریزلٹ میرا مجھے ملے گا ایک ہفتے بعد ایک ہفتہ میں اس کو اور یوز کرلوں میں نے پورے منت کا کہا تھا تو منت میں ابھی ایک ہفتہ ہے سٹرڈے یا فرائیڈے تک میں ویڈیو لگا دوں گی ڈیڈیکیٹڈ اس کی تو یہ اس کا شیمپو ہے کب بن رہے ہیں پروڈکٹ مینیفیکچرنگ اور ایکسپائیڈ سب منشن ہیں یہ ایمپیولز ہیں اس کے اندر ایمپیولز وہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور آپ کو نظر آرہا ہے کہ جو بوتل کا کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہے اس وجہ سے کہ اس طرح کا جو سیرمز یا ایمپیولز جو ہوتے ہیں وہ اکسڈائز ہو جاتے ہیں تو اس لئے ان کو ہمیشہ شیشے کی بوتل میں رکھتے ہیں کہ خراب نہ ہو اور جو ان کی ڈیوریبلیٹی ہے وہ بڑھ جائے اور کلر ان کا ڈارک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اکسڈائز نہ ہو اکسڈائز منس کے جو اس کی جو اثر تاثیر ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اس کو لگانے کا برس ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ پانی لگا رہے ہیں تو اس لئے ایسے رکھتے ہیں جب آپ اس کو ایک دفعہ کھول رہے ہو تو آپ نے اس کو ایک دفعہ میں پورا یوز کرنا ہوتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا تھا دو مینے یوز کیے ہوئے تھے اور ایک ابھی میں یوز کر رہی ہوں اس کو توڑنے کا پروسیجر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے فیشل سیرم یوز کرتے رہے ہیں ڈرما کوز کے ان کو تو پتا ہوگا کہ سیزر مار کے نشان بنا ہوا ہوتا ہے اوپر جو اس کی بھی دو طریقے ہیں آپ گیلے والوں میں لگا کے اس کو رات کو سو سکتے ہیں سب آٹ کے شیمپو کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نہاتے ہوئے ہی اس کو سر پہ لگایا آپ نے پانچ منٹ اس کا مساج کیا اور اس کے بعد آپ نے شیمپو کر لیا تو مجھے اس سے زیادہ یہ والا طریقہ اچھا لگتا ہے میں اس کو رات کو لگاتی ہوں سونے سے پہلے اور سب آٹ کے شیمپو کر لیتی ہوں میں کہ تو مہنگے ہیں پیولز ہیں کیا پانچ منٹ لگا کے چھوڑ دوں ریزرلٹی نہ ملے تو دیکھیں میں کس طریقے سے پارٹنگ کر کر کے جہاں پہ ہیئر بارڈنس ہو جاتی ہے آپ کو آفٹر ڈلیوری یا بی بی کی دفعہ میں سپیشلی سر کے دونوں سائٹ سے بال بہت زیادہ اڑتے ہیں بچہ بولنے لگتا ہے تب بھی بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو میں بہت زیادہ میں جگہوں پر لگاتی ہوں اور میں آئلنگ بھی بہت زیادہ کرتی ہوں کیونکہ سٹریکز کے ہائی لیٹس کے بعد یا بی بی لیٹس جو بھی کروائے تھے میں نے اس کے بعد میرے بال بہت رف ہو گئے تھے ویسے رہے ہی نہیں اب یہاں پہ دیکھیں سیرم اچھے سے اپلائے ہو گیا ہے میں نے بالوں کی لیندھ پہ بھی سیرم کو اپلائے کیا ہے تو ابھی رات کا ٹائم میں میں نے بالوں کو کوم کر لیا ہے تاکہ جو چوڑے والا کوم ہے اس کی مدرس سے اگر کہیں پہ رہ گیا ہے سیرم اپلائے نہیں ہوا تو وہاں پہ بھی اچھے سے اپلائے ہو جائے اور سیرم اپلائے کرنے کے بعد بال نہیں کتنے بھی سوفٹ ہو گئے آپ پہلے والا کلپ دیکھنا اور یہ والا کلپ دیکھنا آپ کو خود ڈیفرنس نظر آ جائے گا ابھی جو ہے ایسا ہے کہ اگر میں اپنے بالوں کی کیئر نہیں کروں تو میرے بال فریزی ہو جاتے ہیں کیونکہ بالوں میں ہوئے 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 بلیچ کر ڈاؤن ہوئے ہوئے تھرٹی والیوم سے بال بالکل ڈیڈ ہوا ہوئے اس وجہ سے میں ایکسٹرارڈنری کیئر کر رہی ہوں کہ بال وائٹ نہ ہو کیونکہ کر ڈاؤن کے بعد بال وائٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کیئر نہ کریں میں ماسک لگا رہی ہوں وائلنگ کر رہی ہوں شیمپو کوشش کر رہی ہوں اچھے یوز کروں سیرمز وغیرہ میں نے ایکسٹرارڈ کیئے ہیں اپنی ہیئر کے روٹین میں تاکہ میرے بال نہ گلیں گرینگ کر ڈاؤن کے بعد بال گرتا بھی ہے اس وجہ سے اب یہاں پہ میں نے بالوں کو کوم کر لیا ہے سائیڈ پہ کر کے اور سائیڈ پہ کر کے میں اس کی تین بل کی چھوٹیاں بنا لوں گی بلکل ڈیلی سی تاکہ میں رات کو سو ہوں تو میرا بال جو ہے وہ ٹوٹے نہ تو آپ لوگ بھی بال کھول کے مجھ سویا کریں جن لوگوں کو بہت زیادہ ہیئر فال ہے اور پلیز روز کنگی کیا کریں ہفتے ہفتے کنگی نہیں کرتے ہو آپ لوگ پھر بالوں کو کنگی کرتے ہو پھر بال تو توٹے گا اس میں اتنی زیادہ علچنے اور اڑے پڑ جاتی ہیں بال الہج جاتا ہے آپ پہلے بالوں کو نیچے سے سلجھائے کریں لیندھ کو سلجھائے کریں اس کے بعد پارٹنگ کر کے اوپر سے سلجھائے کریں آرام آرام سے اور ہر وقت بالوں کو کھلے آنا رکھا کریں اس سے بھی بالوں میں سپلیٹنٹس بنتے ہیں دو موئے بال ہوتے ہیں اور چوٹیا بنا کر رکھا کریں میں بہت زیادہ چوٹیا نہیں بنا سکتی میرے سر میں درد شروع جاتا ہے پتہ نہیں میرا کیا مسئلہ ہے میں بال بانتی ہوں ہیر سٹائلنگ کرتی ہوں اور جب میں وہ کھولتی ہوں تو میرا جہاں جہاں پہ سٹائل بنایا ہوتا ہے وہ پورا ایریا درد کرتا ہے اب یہ میں نے لوس سی چوٹیا بنا لیے سائٹ پہ کر کے بہت لوس سی بنائیے تاکہ مجھے درد نہ ہو اس کے شیمپو کو کنڈیشنر کو یوز کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں بتا دوں گی اس کے لیے ویڈیو کیجئے گا جس نے ڈیوز کیا ہوا ریویو ضرور باتائیے گا تمہاری آج کے ویڈیو ای حافظ آپ کو اچھے لگی ہوگی اسکرہ بس کیلئے لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنی دعا میں یاد رکھنا اپنے 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 chyale رکھنا میں ملوں آپ سے نیکس ویڈیو میں لڑکے گا اپنے 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 خیال اللہ حافظ